دوسرے ممالک کا سفر جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ کیا ہماری دنیا میں ایسے مقامات بھی موجود ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں لانگ ائر بین نامی شہر کی جو کہ نوروے میں واقع ہے دوستو یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت شہر ہے لیکن اس کی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی شخص کو دفنایا نہیں جا سکتا ایسا کرنا یہاں قانونن جرم ہے پچھلے ایک سو سال سے یہاں کسی بھی لاش کو دفنانے پر پابندی ہے لیکن ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہاں کا انتہائی سرڈ ٹمپریچر ہے بہت منفی ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے یہاں لاشیں دفنائے جانے کے بعد ٹھیک سے ڈی کمپوز نہیں ہوتی جو کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے تب ہی پچھلے ایک سو سال سے یہاں قانون ہے کہ کسی بھی شخص کو مرنے کے بعد یہاں نہ دفنائے جائے اس شہر کی ایک اور خاص بات یہاں رہنے والے لوگوں اور برفانی بھالوں کے بیچ لڑائی ہے یہاں برفانی بھالوں سے بچنے کے لیے لوگوں کا ان کو گولی مار دینا ایک عام سی بات ہے لیکن ان بھالوں کو بھی اس ٹاؤن میں دفنائے نہیں جاتا بلکہ دور لے جا کر دفنائے جاتا ہے اپنی انہی چیزوں کی وجہ سے یہ ایک بہت منفرد شہر ہے فرنڈز اب میں آپ کو بتاتا ہوں گپسنٹن نامی ایک ٹاؤن کی جو کہ امریکہ میں واقعہ ہے اس شہر کی عجیب بات یہ ہے کہ اس شہر میں سرکس میں کام کرنے والے لوگ ہی رہتے ہیں امریکہ میں سرکس میں کام کرنے والے لوگ یہاں اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں اور ریٹائر ہو جانے کے بعد بڑی تعداد میں سرکس کے فنکار اسی شہر میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں اس شہر میں ایک ہی سٹیچیو رگا ہوا ہے اور وہ بھی ایک مشہور شخص التمینی کا ہے یہ شخص بھی سرکس میں کام کرتا تھا اور اس کو جائنٹ کہتے تھے یہ شخص بائیس نمبر کا جوتا پہنا کرتا تھا اس شہر کی ہر چیز سرکس میں کام کرنے والے لوگوں کو سوچ کر ہی بنائی گئی ہے یہاں ہر دن کوئی نہ کوئی سرکس شو ہو رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی میلہ لگا ہوا ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے میلوں اور سرکس شوز کو دیکھنے کے لیے اس شہر میں کئی کئی دن تک قیام بھی کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں امریکہ کے ایک ٹاؤن منووی کی اس عجیب و غریب ٹاؤن کی عبادی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اس ٹاؤن میں صرف ایک عورت رہتی ہے جس کا نام ایل سی ایلر ہے اس گاؤں کی عبادی 1930 سے یعنی 1930 سے آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اس وقت یہاں صرف 1500 لوگ رہتے تھے لیکن سن 2000 میں یعنی 2000 میں یہاں صرف ایل سی ایلر نامی یہ عورت اور اس کا شہر ہی بچ گئے اپنے شہر کے مرنے کے بعد اس نے اس جگہ کو نہ چھوڑا اور یہ اب اکیلی اس ٹاؤن میں رہتی ہے اس عورت نے اپنے شہر کے مرنے کے بعد یہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا 70 سالہ ایل سی ایلر اس ٹاؤن کی میر بھی ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں رہتا جو لوگ یہاں کبھی رہا کرتے تھے ان کے خالی گھر ابھی بھی یہاں موجود ہیں اس عورت نے اپنے گھر میں ایک لائبریری بھی کھولی ہوئی ہے جہاں 5000 کتابیں رکھی گئی ہیں اور اس نے گھر میں ایک بار بھی بنایا ہوا ہے جہاں لوگ روزانہ وزٹ کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ایلسٹر آمی ایک شہر کی جو کہ غشیہ میں واقعہ ہے اس شہر کو چیس سٹی بھی کہا جاتا ہے یہ چیس کا شوق رکھنے والے لوگوں کا شہر ہے اس شہر میں جگہ جگہ زمین پر چیس کے بورٹز ڈیزائن کیے گئے ہیں اور چیس کی بڑی بڑی گوٹیاں رکھی گئی ہیں جو کہ کوئی بھی شخص کھیل سکتا ہے دنیا کے بڑے بڑے چیس پلیئرز اس شہر میں آنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اس شہر میں ایک پورا چیس کمپلیکس بھی موجود ہے جہاں چیس کھیلنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے اس شہر میں انیس سو اٹھانمے میں یعنی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں چیس اولمپیٹ بھی منقید ہوا تھا اس منفرد شہر کی طرف ہر سال کئی ہزار سیاہ روک کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں تھیمز ٹاؤن چائنہ کی دوستو چائنہ چیزوں کی نقل بنا کر بیشنے میں بہت مشہور ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ میں ایک پورا شہر ایسا ہے جو کہ ہو بہو انگلنڈ کی طرح دیکھتا ہے شہنگائی سے تھوڑا سا دور تھیمز ٹاؤن نامی یہ چھوٹا سا شہر منی انگلنڈ کہلاتا ہے یہاں کی سڑکیں یہاں کی عمارتیں یہاں کے فون بوتز حتیٰ کہ اس شہر کے ریسٹرانٹس بھی بلکل انگلنڈ جیسے ہیں یہاں جیمز بانڈ اور ہیری پورٹر کے مجسمیں لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ انگلنڈ کے مشہور کھانا فشن چپس بھی ملتا ہے یہاں مختلف لوگ بریٹش کارٹس کے کپڑوں میں پھرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں تھیمز ٹاؤن میں بے شمار سیاہ تصاویر برمانے کے لیے آتے ہیں یہاں آ کر ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ برطانیہ میں نہیں بلکہ چائنہ میں ہی موجود ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں روزویل نامی ایک عجیب و غریب شہر کی جو کہ نیو میکسکو میں واقع ہے یہ شہر نیو میکسکو کا پانچمہ بڑا شہر ہے یہاں 1947 میں یعنی 1947 میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے اس شہر کو تبدیل کر کے رکھ دیا 1947 میں یہاں ایک یوے فو کی طرح کی چیز گری یہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ ان کے شہر میں ایلینز آئے تھے اور یہاں ایلینز کا یوے فو گر گیا ہے یہ بات 1947 کی ہے تو اس وقت کسی ایسی چیز کا سچ اور جھوٹ جاننا آسان نہیں ہوتا تھا بعد نے پتا چلا کہ یہ دراصل امریکن ائر فورس کا ایک ہاٹ ائر بیلون تھا جو کہ اس جگہ پر گر گیا تھا اور گر کے اس کی شکل یوے فو جیسی ہو گئی تھی وہاں کے لوگوں کو ائر بیلونز کا اتنا نہیں پتا تھا اور وہ اس کو یوے فو سمجھ پیٹے لیکن تب سے ہی اس شہر کو ایلینز کی تھیم پر بنا دیا گیا ہے اس شہر کی ہر چیز میں ایلینز اور یوے فو کی پرچھائی نظر آتی ہے یہاں تک کہ یہاں کا میکڈانلز بھی ایک یوے فو کی شکل میں بنا ہوا ہے اس شہر میں سیاہ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں یہاں یوے فو فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے اس شہر میں یوے فو میوزیم اور ریسرس سینٹر بھی موجود ہیں یہ سب صرف اس شہر کی سیاہت کو بڑھانے کیلئے کیا گیا ہے جس میں یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں دوستو اس لسٹ میں اگلا نمبر آتا ہے نویوہ ڈو کارڈیرو نامی ایک انتہائی عجیب و غریب گاؤں کا یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں صرف اور صرف عورتیں ہی رہتی ہیں اس گاؤں میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے برازیل کے ساؤس ایس میں واقعہ یہ گاؤں اٹھارہ سو اکانمے میں یعنی ایٹین نائنٹی ون میں بنایا گیا تھا اس گاؤں کو بنانے والی عورت کا نام سینورینہ تھا اس عورت کو اس کے گاؤں والوں نے بے دخل کر دیا تھا اور یہ عورت تب سے اس جگہ پر آ کر رہنے لگی چھ سو عورتوں پر مشتمل اس گاؤں میں صرف عورتیں ہی رہتی ہیں اس میں سے کچھ عورتوں کی ہی شادی ہوئی بھی ہے اور ان سب کے شہر اس جگہ سے کم از کم سو کلومیٹر دور رہتے ہیں ان کے شہروں کا بھی اس گاؤں میں داخلہ ممنوع ہے اور یہ عورتیں ان سے ملنے صرف ویکنڈ پر ہی جاتی ہیں لیکن یہ زندگی انہوں نے خود اپنے لئے چنی ہے ایمیزون کے گھنے جنگل سے گھیرا ہوا یہ گاؤں دنیا کے عجیب ترین گاؤں میں سے ایک ہے دوستو کولما نامی ایک عجیب و غریب شہر امریکی ریاست کلیفورنیا میں واقع ہے اس کو سٹی آف ڈیٹ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں زندہ لوگوں سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کی تعداد موجود ہے اس شہر میں اٹھارہ سو کے قریب لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں تقریباً پندرہ لاکھ لوگوں کی قبریں موجود ہیں اسی لیے اس شہر کو ایک قبرستان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا لیکن اس کو ایک قبرستان کیوں بنایا گیا دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکی ریاست کلیفورنیا کے ہی ایک اور شہر سین فرانسکو کی حکومت نے دل پاس کیا کہ یہاں مزید قبریں بنائی نہیں جائیں گی کولما کی لوکل حکومت جو سین فرانسکو کے ساتھ ہی واقعہ ہے نے کولما میں لوگوں کو زفن کرنے کی اجازت دے دی اور یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہاں تک کہ یہ شہر ایک قبرستان بن گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس شہر میں اب پندرہ لاکھ سے زیادہ قبریں موجود ہیں جب کہ یہاں صرف اٹھارہ سو لوگ رہتے ہیں یہاں جانوروں کے لیے بھی ایک الہدہ سے قبرستان بنایا گیا ہے دوستو آخر میں بات کرتے ہیں کوبر پیڈی نامی ایک شہر کی یہ شہر آسٹریلیا میں موجود ہے اس شہر کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ پورا شہر زمین کے نیچے موجود ہے 1915 میں یعنی 1915 میں اس جگہ سے اوپل نامی ایک انتہائی قیمتی پتھر دریافت ہوا تب ہی یہاں اوپل کی مائلنگ کر کے پیسے کمانے کے چکر میں لوگ آ کر رہنا شروع ہو گئے لیکن اس جگہ پر گرمی اتنی شدید تھی کہ لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ زمین کے نیچے ایک پورا شہر تعمیر کر لیا جائے گا اس زیر زمین شہر میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے تین کمروں کا گھر شاپنگ سٹورز زیر زمین سویمنگ پولز یہاں تک کہ زمین کی نیچے ایک فور سچار ہوتیل تک تعمیر کیا گیا ہے یہاں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں کوبر پیڈی کو دنیا کا اوپل کیپٹل بھی کہا جاتا ہے اوپل نامی کینٹی پتھر یہی سے دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی یعنی ایک بیل آئیکن بنی نظر آئے گا اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گے اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ